وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا لیکن کلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت ہیمن رائٹس تو آ گئے ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے کس عورت کے سر پہ چادر رہا کیا فورمن احتجاج ان سیسٹروں کا حق نہیں تھا ان کے سروں سے دوپٹا کس نے کینچا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا آزاد ہوا مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا پورے یورپ میں گومیں وہاں جا کے آپ کو پڑھے گا علی محمد خان صاحب نے سہی کہا میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کی جیرمین کی حیثیت سے کڑا ہوں یہ عمران خان صاحب یہ ویجن لے کے آیا مسلمانوں کو چاہیے یہ ویجن اپنا ہے مسلمان دنیا میں سارے جائے آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے لیکن جمہوریت آپ کو ٹرو سنس میں نظر نہیں آتی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں ہم سارے مسلمانیں کٹے ہیں غذا پہ جب سے اٹیک ہوا ہے کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ ایڈلیس ہم رمضان میں سنسی اسپائر کروائیں سی اسپائر ہم ایک عرب سے زیادہ مسلمان اپنے غذا میں رہنے والے بہن بائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سی اسپائر تک نہیں کروا سکے رمضان میں نہیں کروا سکے یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ انہوں نے کیا کہ بھی ہم اپنا بھی اصلاح کر لیں اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں ہم نے اپنی خبر لینی ہے ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو ان بھی لاغوں کریں گے مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی یہ صرف خان صاحب تھے دہائیوں سے اقوام متحدہ تو 45 میں آیا ہے خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوز کراتا ہے اسلاموپی بھی آ یہ دن کا انحصار ہونا اس لئے true democracy آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی اور مسلمانوں کی نمائندگی ہر پورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا یہ دن کافی نہیں ہے انٹائی اسلاموپوی آ کے سٹپس لینے اسلاموپوی آ کا ایک کانسپٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چار دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے بیکٹ سے فگر دیئے آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ پلسٹائن کی اٹیک پہ بات دیسپائیٹ دیسپائی دی فیکٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سیمپتی آ جائے تری ہنڈرین سکسٹی پائی پرسن یہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کے اپنے فگرز ہیں وہ کہتا ہے تری ہنڈرین سکسٹی پائی فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہاں اسلاموپوی بی آ کے اٹیک بڑھ گئے اور اس میں ہر قسم کے موجود ہیں چاہے وہ مسلمانوں کی نکاب نکاب پہ پہ بندی کا ہے چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ دن کی یہ دن ہم بناتے ہیں ابھی یون کے سٹیج پہ بڑے ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا ہسٹری ہمارے چودہ سو سال سے ہے لیکن چودہ سو سال والی ہسٹری کاپی نہیں ہے ساری ترقیابتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے فیس بک ان کا انسٹیگرام ان کا جی میل ان کا ہارٹ میل ان کا انٹرنیٹ ان کا کیا ہے جو ہمارا موجود ہے کوئی بھی ایجاد اٹھا لے گزشتہ چودہ سو سال دیکھ لے اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو ہم اپنا روش چوڑ بیٹھے ان کے روش میں بھی نہ جا سکے مسلمانوں کو جانکنا ہوگا کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے کیوں آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی لیکن صرف یورپین یونین صرف یورین یونین کے تیرہ ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے مور دن ہنڈر ٹائم زیادہ ہے یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام جنہوں نے نہ صرف یہ کی کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل ایمپائر انٹریڈیوز کروایا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کی کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج بھی ایک نیا دن انٹریڈیوز کروایا یہ سارا کریڈکس اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آکسپرڈ کا پڑا ہوا لیکن اس کی دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ریسا نہیں ہے کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو کوئی مذہب نہیں جو دہشدگردی کا ظلم زیارتی کا درس دیتا ہو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن مذہبی بنیادوں پر ایسے کرتے ہیں جس سے مذہبی مذہبی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوگرز بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگر غربت سے دہشدگردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیے تھا آپ نے کمی سب سے زیادہ دہشدگردی ہو اگر بے مذہبی سے دہشدگردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتیت سمجھتے ہیں یا لبرل زیادہ سمجھتے ہیں دہشدگردی ہو